تیار کردہ علمی قیسد گھر کیسی طور سیڈی ملنے کا پتانو فہمال ہے علمی قیسد گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد فڈلوی ایریا کرانچی فون نمبر چھے تین سا سفار آٹھ ایک تین ترہو ونؤمنو بهی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يضبله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه وعلا آلہ واصحابه اجمعین وسلم وبارک وسلم وتسلیم وسلم وبارک وسلم وتسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد کئی مہینے کے تعطل کے بعد آج یہ سلسلہ بنا میں خدا تعالی پھر شروع ہو رہا ہے رمضان سے پہلے رجب کے آواخر میں یہ سلسلہ بند ہوا تھا میرے غیر ملکی سفر کی وجہ سے پھر رمضان بیچ میں آگیا اس کے بعد اب بنام خدا تعالی شروع کیا ہے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی اس کو اخلاص کے ساتھ اور اپنی رضا کے مطابق جاری رکھے اور ہم سب کو سنانے والے اور سننے والوں دونوں کو ان احادیث پر عمل کی توفیق اتا فرمائے جو ہم انشاءاللہ اس مجلس میں پڑھیں گے یہ علامہ نووی کے مشہور کتاب ہے جس کا نام ریاض السالحی بہت مشہور کتاب ہے حدیث کی کتاب ہے ریاض السالحی ریاض کے معنی ہے باغ اور باغات اور سالحی نیک لوگ ترجمائے کے نیک لوگوں کے باغات یا نیک لوگوں کا باغ جس طریقے سے باغ میں پھل اور پھول ہوتے ہیں کسی کا باغ ہے اپنا باغ ہے جس پھل کو دل چاہاں توڑ کے کھا لیا ایسے ہی یہ نیک لوگوں کے لئے کتاب ہے کہ جو لوگ نیک لوگ اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو ساری احادیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھلوں سے بدر جہاں زیادہ قیمتی چیزیں ہیں رضانہ ہے اللہ حب العالمین کی طرف سے اداریات کا بڑی عظیم و شان کتاب ہے یہ ریاض السالحین اس میں ایسی ایسی حدیثیں جمع کی ہیں اللہ مالنبوی رحمت اللہ علیہ نے جو ہم سب کی زندگی کی روز مرہ کی ضرورت کی باتیں ہیں یہ باب ہے فضاب فی من سن سنتا حسنتا او سیئیتا یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیں یا برا طریقہ جاری کر دیں بعض لوگ کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیتے بعض لوگ برا طریقہ جاری کر دیتے اس باب کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص کوئی ایسا طریقہ جاری کرے جو اچھا ہو مثلا خود عمل کیا کوئی اچھا یا لوگوں سے کہا کہ ایسا کرے اور لوگوں نے اس کو پر عمل شروع کر دیا تو جتنا وہ عمل کرتے جائیں گے لوگ ان عمل کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنے ہی ثواب اس شخص کو بھی ملتا جائے گا جس نے یہ طریقہ جاری کیا تھا اور اسی طریقے سے اس کے برقش معاملہ ہے اگر کسی نے کوئی برا طریقہ جاری کر دیا اب غلط بات جاری کر دی تو جتنے لوگ اس کے بعد اس غلط طریقے پر عمل کرتے رہیں گے جتنا گناہ ان کو ہوگا اس نے اس کو بھی ہوگا چنانچہ اس باب میں سب سے بہر قرآن کریم کی ایک آیت جو سورہ فرقان میں ہے نقل کی ہے عباد الرحمان کی صفات سورہ فرقان کے آخری رکو میں بیان کی گئی وَعِبَاد الرحمانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضَهُونَمْ وَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا پر ان کی صفات ہیں اللہ رب العالمین کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں سورہ فرقان کے آخر میں بڑی عظیم و شان صفات ہیں دل چاہتا ہے کبھی ان صفات پر بیان ہو بلکہ پھر ان کو چھاپا بھی جائے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے کیسے بندے پسند ہیں جن کی تعریف کیے قرآن میں بڑی تفصیل سے کہ ان کی یہ صفت ہوتی ہے ان کی یہ صفت ہوتی ہے یہ صفت ہوتی ہے ان میں سے ایک صفت ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے جو اسی رکو میں اب آخر میں بیان کی گئی وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آجُنِمْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا وہی صفات کا بجان چل رہا ہے کہ عباد الرحمن رحمان کے بندے یعنی رحمان کے پسندیدہ بندے ان کی صفات کیا کیا ہوتی ہیں کیا کیا ہوتی ہیں ایک صفت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین سے کیا دعا کرتے ہیں دعا یہ کرتے ہیں کہ ربنا حبلنا من ازواجنا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آجِنِمْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ترجمہ اس آیت کا یہ ہے اس دعا کا کہ اے رب اے ہمارے رب ہم کو عطا فرماؤ ہماری بیویوں سے ازواج کا لفظ ہے زوج کی جمع ہے زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں اور شوہر کو بھی کہتے ہیں لفظ تو مذکر ہے لیکن یہ جوڑ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جوڑ چاہے مرد وہ شوہر ہو چاہے بیویوں تو بَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْواجِنَا ہماری ازواج سے ہماری بیویوں سے مرد اگر کہیں گے تو ترجمہ ہوگا بیویوں سے عورتیں دعا کریں گے تو ترجمہ ہوگا کہ ہمارے شوہروں سے وہ دعا کرتے ہیں کہ ہم کو عطا فرما ہماری بیویوں سے یا ہمارے شوہروں سے اور ہماری اولاد سے ذریعاتی نہ ہماری اولاد سے قُرَّتَ آجُنِ آنکھوں کی تھندک عطا فرما ہم کو عطا فرما ہمارے شوہروں سے یا ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے کیا عطا فرما آنکھوں کی تھندک عطا فرما آنکھوں کی تھندک سے مراد خوشی خوشی تو ترجمہ ہو گیا کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ہمارے رب ہم کو عطا فرما ہماری بیویوں سے ہمارے شوہروں سے اور ہماری اولاد سے خوشی ہم کو عطا فرما ایسی جامع دعا ہے ایسی آجام دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں خوشی عطا فرما کیا مطلب دنیا کی بھی خوشی عطا فرما آخرت کی بھی خوشی عطا فرما اور خوشی کب عطا ہوں گی جب ان کے وہ صحت مند بھی ہوں گے تندرست بھی ہوں گے مالی اعتباہ سے بھی ٹھیک حال میں ہوں گے پریشان نہیں ہوں گے خوشحال ہوں گے آپ اس میں ان کے تعلقات اچھے ہوں گے ان کے ہمارے سے تعلقات اچھے ہوں گے ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہوں گے جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب جمع ہو گئیں اس کے لئے کہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں اور ہمارے شوہروں سے ہم کو خوشیاں عطا فرما یعنی دنیا کی خوشیاں بھی عطا فرما آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما خلاصے کی نیکی بھی عطا فرما خوش اخلاقی بھی ان کو عطا فرما خندہ پیشانی بھی ان کو عطا فرما عدل و انصاب بھی ان کو عطا فرما ان سے ہماری محبت بھی ہم کو عطا فرما ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے ہماری محبت ان کو ڈال دے محبت نہیں ہوگی تو خوشیاں کہا ہوں گی اولاد ہے تو اوتیوں پر مبردار ہو جائے نیک ہو تندرست ہو بیماریاں ہوں گی تو خوشیاں نہیں ہوں گی خوشحال ہو مالی اعتباس سے بلکل خوشحال ہو کوئی پریشانی ان کو نہ ہو نہ دنیا کی نہ آخرت کی اور دنیا میں بھی خوشیاں ہو آخرت میں بھی خوشیاں ہو دنیا آخرت میں کوئی عذاب ان کو نہ ہو اتنی جامع دعا ہے میں تو لوگوں کو بہت مشورہ دیتا ہوں جو لوگ اپنے بیوی بچوں کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں کوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں بچارے پریشان ہوتے ہیں ان کی رشتے اپنے اولاد کے لئے طلاق طلبگار ہیں لڑکیوں کو اچھے رشتے مل جائیں یا لڑکوں کو اچھے رشتے مل جائیں میں ان کو کہتا ہوں یہ دعا پڑا کریں کوئی بیماری کا ذکر کرتا ہے ہمارا بیٹا بیمار ہے یا بیٹی بیمار ہے مار لیتا ہے طلبگ میں ان کوئی کہتا ہوں یہ پڑا کریں کوئی کہتا ہمارے بیٹے کو روزگار نہیں ملتا بھی اور تنگ دست ہے فلاہ فلاہ یا شوہر تنگ دست ہے یہی کہتا ہوں کہ دعا پڑا کریں میں بیوی کے تعلقات خراب ہیں تو اس کے بلے میں بھی یہ کہتا ہوں یہ پڑا کریں اولاد نہ فرمانے تو اسے بھی یہ کہتا ہوں یہ پڑا کریں کیونکہ یہ میں بیوی کے درمیان تعلقات کے لئے اور اولاد اور ماں باپ کے درمیان تعلقات کے لئے بہترین انتہائی جہاں میں دعا ہے تو یہ عباد الرحمان کی ایک صفت اللہ عبو العالمین نے یہ بتائی کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں بے حقیقت اپنے نیک بندوں کو یہ دعا سکھانا مقصود ہے کہ تم بھی یہ دعا کیا کرو تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب اے ہمارے رب ہم کو عطا فرما ہماری بیویوں سے ہمارے شوہروں سے ہم کو خوشیاں عطا فرما وجعلنا للمتقین امام اور ہم کو متقی لوگوں کا پیشوہ بنا دے متقی لوگوں کا پیشوہ بنا دے کیا مطلب کتنے ہمارے چھوٹے ہیں اولاد ہیں یا اولاد کی اولاد ہیں یا چھوٹے بیل بھائی ہیں یا چھوٹے رشتے دار ہیں یا شاگرد ہیں یا مرید ہیں یا موتقیدین ہیں یا نماز ہمارے پیسے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں یا سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کا ہم کسی نہ کسی درجہ میں پیشوہ گئے ہیں تو ہمیں پیشوہ بنا متقی لوگوں کا گناہوں سے بچنے والوں کا حاصل کیا کہ جتنے ہمارے چھوٹے ہیں ان سب کو متقی بنا دیں جتنے لوگوں کے ہم پیشوہ ہیں ان کو گناہوں سے بچنے والا بنا دیں یہ ایسی عجیب و غریب دعا ہے ایسی جامع دعا ہے کہ اس کا انتمام کرنا چاہئے ہر ایک ہر مسلمان کو چاہئے آپ طلب آئے سوچیں گے کبھی تو ہماری بیویاں بھی نہیں یا زبریات بھی نہیں مگر اب بھی کر کریں آئندہ ہوں گی انشاءاللہ یہ دعا اس کو متضمن ہوگی